بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کتاب مومن کی وفات کو آگے کنٹینئو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ حضور اقدس کا کرتہ ناخون اور موہ مبارک دفن کیے گئے امام ابو عمر یوسف بن عبدالبر اپنی کتاب الاسطیاب فی مارف والا صاحب میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے اپنے انتقال کے وقت وسیعت فرمائی ترجمہ میں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفیاب ہوا ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لئے تشریف لے گئے میں لوٹا لے کر ساتھ ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس لباس سے کرتہ جو کہ بدن اقدس سے ملا ہوا تھا مجھے انعائیت فرمایا وہ کرتہ میں نے آج کے دن کے لئے چھپا رکھا تھا اور ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن پاک اور موہ مبارک تراشے وہ میں نے لے لئے اور آج کے دن کے لئے چھپا رکھے پس جب میں مر جاؤں تو اس کمیس سراپہ تقدیس کو میرے کفن کے نیچے میرے بدن سے متصل رکھنا اور موہ مبارک اور مقدس ناخن کو میرے موں میں اور آنکھوں اور پیشانی بغیرہ موازے سجود سجدہ کرنے کے آزا پر رکھ دینا میر المومنین سجدنا عضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت حاکم نے مصدرک میں بطری خمید بن عبد الرحمن سے روایت کی انہوں نے کہا کہ ہم سے حسن بن سالے نے حدیث بیان کی وہ حارون بن شہید سے وہ ابو وائل سے رابی ہیں انہوں نے کہا ترجمہ عضرت مولا علی رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشک تھا آپ نے وسیعت فرمائی کی کہ میرے حنود میں یہ مشک استعمال کیا جائے اور فرمایا کہ وہ مشک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حنود کا بچا ہوا ہے خلل لغت حنود چند حشبودار چیزوں کا ایک مرقب جو مردے کے گسل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں یا لگاتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرتوں میں کلسون کے کفن میں اپنا تیبن شریف عطا فرمایا اس کتاب کے ساتھ میں باب میں صحیح بہاری شریف کتاب الجنائس مطبوع اکدیمی کتبانہ کراچی جیلدوان سعاد 168 کے حوالے سے ایک حدیث شریف بیان کی گئی ہے اس حدیث شریف میں آگے صاف صاف مسکور ہے ترجمہ جب تم گسل دینے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا عضرت امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہم نے گسل دے لیا تو حضور کو خبر دی سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا تہبن شریف ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اس کے بدن سے متصل لکھنا پھر شادات علماء محدثین کرام علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف پیروں کے لباس میں مریدوں کو کفن دینے کی اصل ہے علمات میں ہے ترجمہ یہ حدیث صالحین کے آثار ان کے لباس سے برکت حاصل کرنے کے سلسلے میں اصل ہے جیسا کہ مشاہیخ کے بعض ارادت مند مرید ان کی کمیزوں کا کفن پہنتے ہیں کفن پر کلمہ شہادت احد نامہ وغیرہ لکھنا میت کی پیشانی یا کفن پر احد نامہ لکھنے سے میت کے لیے مغفرت کی امید ہے حضرت کسیر بن نباز بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور عظیم المرتبت صحابی ہیں انہوں نے خود اپنے کفن پر کلمہ شہادت لکھنا اپنی خیات میں اپنا کفن تیار کر رکھا اور اپنے کفن پر اپنے ہاتھوں سے کلمہ شہادت لکھا حضرت کسیر بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کفن کے کناروں پر یہ لکھا تھا یشہدو کسیر بن عباس ان لا الہ الا اللہ ترجمہ کسیر بن عباس گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حدیث امام بحاری کے ہامسر سعیدی ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمزی نے روایت کی کہ حضور پورنور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ جو یہ دعا کسی پرچے پر لکھ کر میت کے سینہ و کفن کے درمیان رکھ دے اسے عذاب نہ ہو اور نامن کر نقیر نظر آئیں اور وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ وکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ علی العظیم عذابِ الہی سے نجات کا پروانہ امام عجل محمد بن محمد حافظ حافظ الدین کردری اپنی کتاب وجیز میں ان الفاظ سے فرماتے ہیں امام صفار نے ذکر فرمایا کہ اگر میت کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر اہد نامہ لکھ دیا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور قبر کے عذاب سے امان میں رکھے دور مختار میں ہے مردے کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر اہد نامہ لکھنے سے اس کے لئے بخشش کی امید ہے کسی صاحب نے وسیعت کی تھی کہ ان کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں لکھ دیا گیا پھر خواب میں نظر آئے حال پوچھنے پر فرمایا کہ جب میں قبر میں رکھا گیا تو عذاب کے فرشتے آئے مگر جب میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھا کہا تجھے عذاب الہی سے امان ہے اگلا باپ شروع ہو رہا ہے اس لئے خالی پھیے جایا تھا دسویں باپ جنازہ لے چلنے کا بیان جنازہ جب گھر سے جنازہ اٹھا کر قبرستان لے جانا جنازہ جب قبرستان لے جانے کے لئے تیار ہو جائے تو آپ دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جنازہ جلد از جلد قبرستان لے جانا چاہیے کیونکہ میت کو دفنانے میں دیر کرنا اچھا نہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرو بغاری شریف جنازے کو کندہ دینا عبادت ہے لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ عبادت میں کھتا ہی نہ کرے خود حضور اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نو کا جنازہ اٹھایا جنازہ اٹھانے کا سننا طریقہ یہ ہے کہ چار شخص جنازہ اس طرح اٹھائیں کہ ہر شخص ایک پایا لے اگر صرف دو شخصوں نے جنازہ اٹھایا یعنی ایک نے سنانے کے دونوں پائے اور دوسرے نے پاینتی کے دونوں پائے اٹھائے تو اس طرح بلا ضرورت اٹھانا مقروح ہے اور اگر ضرورت یا مجبوری ہے تو حرج نہیں مثلا جگہ تنگ ہے کہ چار آدمی نہیں اٹھا سکتے تو ضرورت کی بنا پر دو آدمی اٹھا سکتے ہیں جنازے کو کندہ دینے کا سننا طریقہ یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پائے کو کندہ دے اور ہر پائے کو کندہ دینے میں دس دس قدم چلے اور پوری سننا یہ ہے پہلے سرہانے کی طرف کے دائیں پائے کو کندہ دے پھر پائنتی کی طرف کے دائیں پائے کو کندہ دے اس کے بعد سرہانے کی طرف بائیں پائے کو کندہ دے پھر پائنتی کی طرف بائیں پائے کو کندہ دے اس طرح ہر پائے کو کندہ دینے میں دس دس قدم چلے گا تو کل ملا کر چالیس قدم ہوئے اور خدیث شریف میں ہے کہ جو جنازہ لے کر چالیس قدم چلے اس کے چالیس قبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے جو جنازے کے چاروں پائیوں کو کندہ دے اللہ تبارک و تعالی اس کی ختمی یعنی کامل مغفرت فرما دے گا حدیث ابن ابی دنیا نے القبور میں ابو الخلط سے اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت دعوت علیہ السلام کی دعا پڑی وہ رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ جس نے محض تیری رضا مندی کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا جنازہ لے چلنے میں چار پائیں یعنی جنازے کے پائے کو ہاتھ سے پکڑ کر کندے یعنی مونڈے پر رکھنا چاہیے مال و سمان کی طرح گردن یا پیٹھ پر لادنا مکروہ ہے اسی طرح چپایا جانور پر بھی لادنا مکروہ ہے ٹھیلے یا ٹرک پر لادنے کا بھی یہی حکم ہے بیل گاڑی اونٹ گاڑی یا تانگے پر بھی جنازہ لادنا نہیں چاہیے شیرخوا چھوٹا بچہ یا ایسا چھوٹا بچہ کہ اسے دودھ چڑھا دیا گیا ہو یا اس سے کچھ بڑا جس کو بہ آسانی گود میں ہر شخص اٹھا سکے ایسے چھوٹے بچے کو ایک شخص دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چلے اور یگے بعد دیگرے لوگ اس چھوٹے بچے کی میت کو ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں جنازے کو یوں لے کر چلیں کہ سرانہ آگے کی جانب ہو کیونکہ جنازہ لے چلنے میں سرانہ کو آگے کرنے کا حکم ہے فتاوہ آرمگیری میں ہے کہ یعنی جنازہ لے چلنے میں سر آگے ہونا چاہیے جنازے کے ساتھ آگے آگے لے چلنے کی ممانعت ہے حدیث ترجمہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے موت سے کچھ قبل اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی جائے اور نہ آگ جنازہ موتدل تیزی سے لے کر چلیں مگر اتنا تیز رفتار نہیں چلنا چاہیے کہ میت کو چھٹکا لگے جنازہ لے جاتے وقت عدب و وقار کے ساتھ قدم تیزی سے اٹھانے چاہیے لیکن اتنا تیز بھی نہیں چلنا چاہیے کہ جنازہ میں شریک لوگ دوڑنے لگیں بلکہ چال متوسط ہونی چاہیے اور قدم تیزی سے اٹھانے چاہیے المختصر جنازہ لے کر چلنے کی چال معمولی چال سے تیز ہو اور دوڑنے سے کم ہو حدیث ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ دوڑنے سے کم ترچال ہو حدیث ترجمہ حضرت عبدالل موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک جنازہ بہت جلدی جلدی لے جاتے دیکھا آپ نے فرمایا تمانیت یعنی اتمنان لازم پکڑو مسئلہ جنازے کے ساتھ جانے والوں کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے چلیں دائیں بائیں یا آگے نہ چلیں اور اگر کسی وجہ سے کوئی جنازے کے آگے چلے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا دور ہو کر چلے کہ ساتھیوں میں شمار نہ کیا جائے اور اگر سب کے سب آگے ہوں تو مکروح ہے اسی طرح جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سواری پر ہو تو سواری کو جنازے کی پیچھے رکھنا چاہیے سواری پر سوار ہو کر جنازے کے آگے چلنا مکروح ہے لہٰذا اگر آگے ہو تو جنازے سے اتنا دور رہے کہ جنازے میں شرکت کرنے والوں میں شمار نہ کیا جائے حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنازہ متبو ہے تابع نہیں جو آگے چلے جنازے کے ساتھ نہیں خلل لغت متبو جس کی اتباع کی جائے جس کے پیچھے چلا جائے پیروی کی جائے تابع اتباع کرنے والا پیچھے چلنے والا پیروی کرنے والا مسئلہ جنازے کے ساتھ عورتوں کا جانا ممنوع اور ناجائز ہے اور اگر نوحہ کرنے والی عورت جنازے میں شریک ہونا چاہے تو اسے سختی سے منع کر دیا جائے حدیث امام سعید بن منصور اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ترجمہ انہوں نے ایک جنازے میں کچھ عورتیں دیکھیں اور ارشاد فرمایا کہ پلٹ جاؤ گناہ سے بوجل سواب سے وجل تم زندوں کو فطروں میں ڈالتی ہو اور مردوں کو عذیت دیتی ہو مسئلہ راہ میں یا کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزے تو کھڑا ہونا ضروری نہیں ہاں جو جنازے میں شریک ہونا چاہے وہ اٹھے اور جائے لیکن جو جنازے میں شریک ہونا نہیں چاہتا وہ نہ اٹھے جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونے کے بارے میں ضروری وضاحت عام طور سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جنازہ آتا دیکھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے یا اگر کسی سواری پر ہے اور سامنے سے جنازہ آ رہا ہے تو سواری دوک کر ایک طرف کھڑی کر دینی چاہیے اور جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانے کو حضور اقدس احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتے ہیں زی علم حضرات اس فعل کو سنت ثابت کرنے کے لیے چند حدیث کریمہ بطور ثبوت پیش کرتے ہیں ہم ان میں سے چند حدیث کو یہاں نکل کرتے ہیں حدیث نمبر ایک ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ حدیث نمبر دو ترجمہ حضرت آمین بن ربیعہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کہ تم جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہارے پاس سے گزر جائے یہاں کندوں سے رکھ دیا جائے حدیث ترجمہ امیر المومنین حضرت سعیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے پھر آپ جب بیٹھے سوال مذکورہ تینوں حدیث مقصہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو جانا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ جنازہ کو دیکھ کر بیٹھے رہنا ممنوع ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جنازہ آتا دیکھ کر کھڑے ہو جانا واجب ہے جواب مذکورہ تینوں حدیث قریمہ بے شک اور بلا شبہ صحیح ہیں اور ان کی صحت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیونکہ تینوں حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری حضرت عامر بن ربیہ اور امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم عجلہ صحابہ کرام سے ہیں اور فرما اسماع الرجال کے اعتبار سے مذکورہ تینوں حضرات سکہ راوی میں شمار ہوتے ہیں یعنی ان کی روایت کردہ حدیث میں کسی کو کسی بھی قسم کا شاکیاں کلام نہیں مہدسین کرام باتفاق رائے ان کی روایت کردہ حدیث کو صحیح جانتے اور مانتے ہیں اور اس کے صدق و صداقت پر اعتماد کرتے ہیں لہذا مذکورہ تینوں حدیث یقیناً صحیح ہیں مگر پھر بھی ان حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان حدیث کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے کسی کام کا حکم منسوخ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور اس حکم کو منسوخ کرنے والی ناسخ دلیلیں کیا ہوتی ہیں اس پر گفتگوباد میں ہوگی پہلے ہاں مذکورہ تینوں حدیث کا حکم منسوخ ہے اس کی کیا وجہ ہے اسے دیکھیں مذکورہ تینوں حدیث میں سے عمیر المومنین سعیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجو کی روایت کردہ حدیث نمبر تین کے زمن میں شارعہ مسلم شریف حضر شیخ مہیدین ابو ذکریہ یاہیہ بن شرف نوبی قدسرہ العزیز فرماتے ہیں ترجمہ کہا قاضی نے کہ اس مسئلے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور امام مالک امام ابو حنفیہ اور امام شافی نے فرمایا کہ قیام یعنی کھڑا ہونا منسوخ ہے مذکورہ تینوں حدیث میں سے حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث دو کے زمن میں ابو دعود میں ہے ترجمہ یہ حکم منسوخ ہے احادیث صحیحہ کی وجہ سے ان میں سے وہ حدیث ہے جس کو حضرت ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے لیے کھڑا ہونے کا حکم فرمایا اور پھر بعد میں آپ جلوس فرمانے لگے اور بیٹھنے کا حکم صادر فرمایا ان حدیث میں سے وہ حدیث بھی ہے جس کو امیر المومنین سعیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ پھر آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے اور جنازے کے لیے کھڑے ہونا ترک کرنے کا حکم فرمایا بذکورہ تینوں حدیث میں سے حضرت ابو سعید خیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث نمبر ایک کے زمن میں علامہ ابو جعفر احمد بن محمد العزدی المصری المعروف و امام تحاوی ہنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ پس بے شک ثابت ہوا کہ جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم پہلے تھا پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گیا جنازے کے لیے کھڑے ہونے اور بعد میں بیٹھے رہنے کے ثبوت میں دو عظیم و شہرہ افاق مفتیان زیشان کی معتبر و معتمت و مسلم کتابوں کے دو حوالے ناظرین کرام کے خاطر طبع کی غرض سے پیش خدمت ہیں حوالہ نمبر ایک مسلم شریف اور ابو دعوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس کے بعد پھر بیٹھے رہے یعنی جنازہ دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے ابن حبان کی صحیح میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہمیں جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیتے تھے اس کے بعد بیٹھے رہتے اور بیٹھنے کا حکم دیا حازمی نے کہا کہ میرے پاس جنازہ گزرا تو میں کھڑا ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا تمہیں یہ فتحہ کس نے دیا ہے میں نے ارس کیا ابو موسیٰ عشری نے تو حضرت علی نے فرمایا کہ صرف ایک بار حضرت علی نے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تھے جب حکم منسوخ ہو گیا تو منہ فرما دیا اخناف اور شوافے اور ہنابلہ کا مذہب یہی ہے کہ جنازے کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں حوالہ نمبر دو اولاً میت کے لیے کھڑا ہو جانے کا حکم تھا یا تو میت کی تعظیم کے لیے یا ساتھ والے فرشتوں کی یا موت کی گھبرہت کے اظہار کے لیے لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے ہم بھی اسی پر عامل تھے پھر بعد میں آپ نے عمل چھوڑ دیا ہم نے بھی چھوڑ دیا لہٰذا وہ کھڑا ہونا منسوخ ہے مسئلہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا چاہیے اور وقت موت اور قبر کے احوال کو پیش نظر رکھیں دنیا کی باتیں نہ کریں اور نہ ہسیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو جنازے کے ساتھ ہستے دیکھا فرمایا تو جنازے میں ہستا ہے میں تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا اور اگر ذکر کرنا چاہے تو دل میں کرے اور بلحاظ زمانہ اب علماء نے ذکر جہر کی بھی اجازت دی ہے طیبہ مولود شریف وغیرہ پڑھنا کچھ مقامات پر رواج ہے کہ جنازے کے ساتھ کچھ ملاد خوان حضرات بلند آواز سے ناچریف کے اشار یا موت کے متعلق قصائد وغیرہ پڑھتے ہیں اور باز مقامات پر بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کا رواج ہے مدرجہ بلہ طریقے کے تعلق سے منافقین زمانہ فرقہ وحابیہ نجدیہ تبلیغیہ کے متبین نے اب شدید اختلاف اٹھایا ہے اور جنازے کے ساتھ کسی قسم کا ذکر جہر یا ناتھوانی کو شدت سے منع کرتے ہیں اور محض سکوت اختیار کرنے پر اسرار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ارائج نہیں تھا لہٰذا بیدت اور ممنوع ہے علاوہ ذیب وہ لوگ فقہ کی محتور کتاب مثلا مراکی الفلاہ بحر الرائق فتاوی کازی خان فتاو عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے اسے مقروح تحریمی بتاتے ہیں اس لئے ہم اس مسئلے کی عام فہم اور آسان لیکن مدلل بحث کارین کرام کے حضور میں پیش کرتے ہیں بے شک فقہ کی محتور کتابوں میں جنازے کے ساتھ ذکر جہر کو مقروح لکھا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کراہت تحریمی ہے یا تنظیحی جوابن ارز ہے کہ جنازے کے ساتھ ذکر جہر کی کراہت میں فقہ اکرام کے درمیان اختلاف ہے آیا یہ کراہت تحریمی ہے یا تنظیحی بعض نے تحریمی لکھا ہے اور بعض نے تنظیحی لیکن فقہ اکرام کا اختلاف بلکہ کراہت کا اطلاق بھی مدرجہ زیل تفصیل پڑھنے سے انشاءاللہ وحبیہ دور ہو جائے گا جلل جلالہ وصل اللہ علیہ وسلم دور ہو جائے گا تفصیل جنازے کے ساتھ ذکر جہر یا نات شریف یا کوئی اور دعا وغیرہ سے مقصود صرف اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں مطلوب و محبوب و مستحسن ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جملہ عبادات کا مغز ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے آقم السلاطہ لذکری اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ تفسیر کہ تُو اس میں مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اخلاص اور میری رضا مقصود ہو کوئی دوسری غرص نہ ہو آیت تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا سکرون اللہ کیامم و قودم و علا جنوبہ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کرور پر لیٹے تفسیر یعنی تمام احوال میں مسلم شریف میں مر بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان میں اللہ کا ذکر کرتے تھے بندے کا کوئی حال یادِ الٰہی سے خالی نہ ہونا چاہیے ربِ اکبر جل جلالہ کا مقدس ارشاد ہے وَاسْكُرُوا اللَّهَ قَسِنِ الرَّلَّهَ عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کے فلاح پاؤ حدیث سید الزاکرین حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ حدا کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ مجنون یعنی پاگل ہے حدیث امم المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے مدرجہ اب اللہ آیتِ قرآنی اور احادیثِ نبوی کسرت سے ذکرِ الٰہی کرنے کی تعلیم و تلقین فرماتی ہیں اور ان آیات و احادیث سے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے ذکرِ خدا کے کئی طریقے ہیں مثلاً قلبی لسانی خفی جلی تلاوت سنہ درود دعا عبادات تعاعت وغیرہ ان میں سے بعض طریقوں کو بعض اوقات اور مقامات سے خصوصیت ہوتی ہے محل جنازہ مقام تفکر ہے یعنی جنازہ دیکھ کر ہر شخص اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہے اور جنازہ دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے اور جب آدمی کسی معاملے میں گہرائی سے سوچتا ہے تو اس کا خاموش ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی تمام توجہ اس گہری سوچ ہی کی طرف مرکوز ہو اگر اس وقت وہ کسی ذکر میں مشغول ہوگا تو اس کی توجہ اس سوچ سے ہٹ کر ذکر کی طرف منتقل اور منقصف ہوگی تفکر یعنی سوچ بچار سوچنا یہ بہت ہی مفید نفع بخش اور مستحسن کام ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ تفکر ساتن خیر من عبادت ساکا لین گھڑی بھر کا تفکر انسانوں اور جنوں کی عبادت سے بہتر ہے لہٰذا علماء اکرام نے جنازے میں شامل لوگوں کی توجہ صرف موت اور موت کے تعلق سے پیش آنے والے حوادث کے تفکر کی جانبی مرکوز اور ملتفت رکھنے کے لئے یہ حکم صادر فرمایا یعنی جنازے کے ساتھ چلنے والے کو سکوت خموشی اختیار کرنی چاہیے جیسا کہ امام الفقہ علامہ ابو العباس احمد قاضی مصری سروجی المتوفی سات سو دس ہجری کی کتاب انعایہ شراہدائیہ میں ہے ذکر خفی کے مقابلے میں ذکر جہر سے توجہ زیادہ بڑھتی ہے یعنی اگر آدمی دل میں کوئی ذکر کرے یا آہستہ اور مدہ آواز سے ذکر کرے تب وہ اس طرح ہموشی سے ذکر کرنے کے ساتھ کچھ تفکر بھی کر سکتا ہے یعنی سوچ بھی سکتا ہے لیکن بلند آواز سے ذکر کرتے وقت یعنی ذکر جہر کے وقت وہ تفکر نہیں کر سکتا اور جنازے کے ساتھ چلنے والے کے لئے موت کی یاد اور تفکر معمور ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہر حال میں کرنا چاہیے لہذا بعض علماء نے یہ حکم صادر فرمایا کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے تو آہستہ کرے جیسا کہ علام امام علامہ زہیر الدین مرغی نانی کے فتاوہ زہریہ میں ہے اسی طرح علامہ امام رکن علیہ اسلام محمد بن عبو بکر کی موعتمد اور مشہور کتاب شعرہ علیہ 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 جنازے کی پیچھے سری طور پر آہستہ سے زیادہ سے زیادہ تسبیح اور تحلیل کرے اور کسی قسم کی دنیاوی بات نہ کرے یہ حکم اس زمانہ خیر کے لئے تھا جبکہ جنازے میں شریک ہونے والے لوگ موت کے تصور اور موت کی یاد میں ایسے ڈوب جاتے تھے کہ گویا میت ان میں سے ہر وقت میرے لئے بھی آنا ہے پھر اس وقت کیا ہوگا کیسے گزرے گی اپنے آمال کی حالت کیا ہے گویا ہر شخص اس کو اپنا ہی جنازہ جانتا تھا اور موت کی یاد اور خوف خدا سے لرستہ ہوا اخوال قبر خشر کے تفکر میں ڈوبا ہوا کامل طور پر ایسی خاموشی اختیار کر لیا کرتا تھا کہ سانس کے سوا دوسری کوئی آواز اصلاحن اصلا نہ ہوتی تھی اور یہی حالت جنازے کے ساتھ چلتے وقت مناسب ہے لیکن جب زمانہ بدلہ اور لوگوں میں وہ بات نہ رہی تو اوپر مسکور ہوئی جو اوپر مسکور ہوئی کہ جنازے کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور خشیت خداوندی سے لرزیں اور عام مسلمانوں میں خوف کم ہوتا گیا ایسی صورتوں میں بلکل خاموش رہنا بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا تب دلوں کے طبیبوں اور روحانی پیشواؤں نے زبان سے آہستہ آواز سے ذکر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس اجازت میں یہ حکمت تھی کہ خاموش اختیار کرنے کا جو حکم تھا وہ صرف یوں ہی خاموش رہنا مراد نہیں تھا بلکہ اخوال قبر حشر میں تفکر کرنے کے لیے خاموش رہنا مطلوب تھا جب تفکر کرنا لوگوں نے چھوڑا اور ویسے ہی محض خاموش رہنے لگے تو ایسی بے مطلب کی خاموشی سے اللہ کا ذکر کرنا بہتر ہے جیسا کہ حدیث حضرت عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ میں روایت ہے ترجمہ ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی سے ذکر کرے گا تو دوسرے لوگوں کا خیال منتشر ہوگا اور یاد موت سے توجہ ہٹ کر اس کے ذکر کی طرف ملتفت ہوگی لہذا شروع میں صرف آہستہ ذکر کی جازت دی گئی لیکن جمانہ نے پھر کروڑ بدلی لوگوں کو جنادے کے ساتھ جاتے وقت دفن کے وقت اور کبروں پر بیٹھ کر فضول بے فائدہ اور دنیوی لوگوں باتیں کرتے دیکھا جاتا ہے بلکہ بعض لوگوں کو ہنسی مزا کرتے بھی دیکھا جاتا ہے موت سے انہیں کوئی عبرت نہیں ہوتی ان کے دل اس حقیقت سے بلکل غافل ہوتے ہیں کہ اب اس میت پر کیا گزرے گی ایسے لوگوں کو اللہ اور رسول کا ذکر کی طرف مشہور کرنا این سواب اور کار سواب ہے اس لئے ملت اسلامیہ کے روحانی طبیبوں یعنی آئمہ ملت اسلامیہ نے ایسے لوگوں کے دلوں سے زنگ چھڑوانے انہوں نے غفلت سے بیدار کرنے کے لئے بلند دواس ذکر کرنے کی اجازت دے دی کہ اس طرح ذکر خدا دل میں زیادہ اترتا ہے وصو سے دور ہوتے ہیں ذکر کرنے والوں کی زبانے اور سننے والوں کے کان اللہ کے ذکر میں مشہور رہتے ہیں اور غافلوں کو فضول باتوں اور لغویات سے روک کر ذکر کی طرف بلانے کے لیے اور پندوں نصیحت کے قصائد کے ذریعے انہیں اخوال قبر خشر سے آگاہ کرنا بلا شبہ کار خیر و سواب ہے اسی سلسلے کا ایک خوال پہ شہد مت ہے آج کی ویڈیو کے اتنا ہی پھر انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ